ورموکر پیدا پیدا اپنی ویب سیٹس پر اپنے لوکل ہوسٹ سے آپ نے ان کیا دیویلپ کی ہے اپنے لوکل ہوسٹ پر تو آپ اسے لائیو ویب سیٹس پر کیسے مائگریٹ کر سکتے ہیں کیسے شفٹ کر سکتے ہیں کیسے موو کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنے لوکل ہوسٹ میں جا کے اس کی ان کے ویب سائٹ کا ایڈمن پینل اوپن کر لینا ہے ورٹ پیس کا ڈیشپورٹ اوپن کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے ڈیشپورٹ کے نیچے آنا ہے پلگنز میں آگے آپ نے ایڈ نیو پہ کلک کر دینا ہے آفٹر کلکنگ ایڈ نیو یہاں یہاں پر آگے آپ نے سرچ کرنا ہے آل ان ون جو لیو پی مائیگریشن آپ یہ سرچ کریں گے کچھ پلگنز آپ کے سامنے آ جائیں گی جو آپ کے موسٹلی اسی پرپس کے لیے یوز ہوتی ہیں تو آپ نے کسی اور ان کے اپنے کسی پلگنز کی طرف نہیں جانا آپ نے یہ فرسٹ ون کو آل ان ون ڈیو پی مائیگریشن کو انسٹال کر لینا ہے یہ بھی ویڈن سیکنڈز انسٹال ہو جائے گی ایکشلی میرا انٹرنیٹ پرولم ہے that's why ایشو آ رہا ہے اوکے اب یہ ہمارے پاس پلگنز انسٹال ہو چکی ہے اب ہم نے اس کو کرنا ہے ایکٹیویٹ ایکٹیویٹ بٹن پلگنز ہماری ایکٹیویٹ ہو چکی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں ڈیش پورٹ میں ہی نیچے آنا ہے یہاں پر آپ کو نظر آئے گا آل ان ون ڈیو پی مائیگریشن اس میں آپ نے ایکسپورٹ امپورٹ اور بیک اپ تین چیزیں ہیں تو آپ نے اس ویب سائٹ کا ایکسپورٹ کرنا ہے مطلب اس کا بیک اپ اپ اٹھانے ہیں پھر ہم نے جا کے کسی اور ویب سائٹ میں جا کے اس کو امپورٹ کرنا ہے تو لیٹس پوز کہ ہم ایکسپورٹ پر کلک کر دیتے ہیں ایکسپورٹ پر جیسے ہم کلک کریں گے ایکسپورٹ ٹو اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد فائل پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہو گیا جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو کچھ ہی دیر میں وہ جن کے فائلز کریٹ کرے گا اس کا بیک اپ بنایا گا دن آپ اس کو ایزی ری ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو بھی دیکھتے ہیں پروسیسنگ جاری ہے بہت ہی آسان ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے کاؤنٹ ڈاؤن چل رہا ہے اب یہ ہنڈر پرسنٹ تک کمپلیٹ ہوگا ہمارے پاس وہ فائل اویلیبل ہو جائے گی پھر ہم اس فائل کو ایزی لی کسی دوسری لائی ویب سائٹ کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو کوئی مشکل بات نہیں ہے ہاں تو دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے ڈاؤنلوڈ لوکل ہوسٹ ایک سو پندرہ ایم بی کی فائل ہے اس کا اس نے بیک اپ بنا دی ہے آپ نے سمپلی ڈاؤنلوڈ لوکل ہوسٹ پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہوگا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو یہاں نیچے آپ دیکھیں گے وہ فائل ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے سمپلی اس کو کلوز کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس ویب سائٹ میں جانا ہے جس ویب سائٹ میں مطلب آپ یہ جاتے کو ایمپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں پوری ویب سائٹ کو ایمپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں کوئی مشکل کام نہیں اس میں بھی دوستو آپ نے پھر سمپلی اس ویب سائٹ کا ڈیشبورٹ اوپن کر لینا ہے ڈیشبورٹ اوپن کرتے ہی آپ نے نیچے آ جانا ہے اس میں بھی آپ نے آر اینڈ ون ڈبلی بی مائیگریشن کو پلگ انز کو آلریڈ انسٹالل کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے آکے یہاں پر ایمپورٹ پر کلک کرنا ہے جیسے آپ ایمپورٹ پر کلک کریں گے دن یہاں سے ایمپورٹ فرام ایمپورٹ فرام فائل فائل آپ نے اس فائل کو سیلیکٹ کر لینا ہے جہاں آپ نے ایمپورٹ کیا فائل تو لیٹ می چیک یہ دیکھیں یہ فائل آ چکی ہے ٹھیک آپ نے اس کو سمپلی اوپن کرنا ہے اس کے بعد مطلب کہ اس فائل کو ہم ایمپورٹ کر سکتے ہیں اس لی تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے ایزی ٹو یوز ہے آپ آرام سے اس میں اپنی ویب سائٹ کو لوکل اوٹ سے ان کے لائف سرور پر لے کے جا سکتے ہیں تو سی او ان دا نیکس ویڈیو ٹیک کیئر با بائی